کربلا کا کیا میسیج ہے پانی کی سبیل نہیں دیکھے گیا بلکہ جاتے ہوئے پیاس میں رہ کر نماز کا سجدہ دیکھے گیا ہائیری میری بدنصیبی آجاؤ آپ میں تازیت کر لیں آپ میں افسوس کر لیں ہمارے حصے میں پانی کی سبیل آ گئی آل رسول کے حصے میں نماز کا سجدہ آ گیا ہے پہلا میسیج خداوند عالم کا کوئی دودھ کی دکان نہ کھلی کوئی دئی کی دکان نہ کھلی کوئی ناشتے ڈبروٹی انڈے کی دکان نہ کھلی کوئی کپڑے جوتے کی دکان نہ کھلی پہلا میسیج اللہ کا آیا السلام خیرم من اللہوم ساری رات ایسی والے کمڑے میں ساری رات اپنے مکال کی چھت پر ساری رات اہل کولر کے سامنے لیٹا رہا بندے میں نے تجھے تنگ نہ کیا میں نے تجھے اٹھایا کوئی نہیں حالانکہ کوئی کیڑا مکوڑا تیرے پاس آیا تیرے وجود پر چل کے تجھے کاٹنے لگا میرے فرشتے کو کا خبردار اپنے پر سے اس کیڑے کو اٹھا دے میرا بندہ حالان روزی کما کے رات کو آرام کر رہا ہے صبح اس نے پھر مشکت کاروبار حالان روزی میں لگ جانا ہے میرا بندہ جب تک تیرے وجود کو آرام نہ آیا میں نے تجھے ہلنے کا موقع نہ دیا تو کتنی کروٹے بدلتا تھا میں تجھے رحمت والی لوریاں دے دے کے سلا دیا کرتا تھا اب بندے بستر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا بیوی کے پہلو کو چھوڑنے کا وقت آ گیا بچوں کا کمرہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ایسی والا کمرہ چھوڑنے کا وقت آ گیا الہی کیا کرو فرمایا رات کے اندھیرے میں میں تجھے مجھے بستر پر اچھا لگتا تھا اب تو مجھے قیام کی حالت میں قرآن سلتا اچھا لگے گا قرآن پڑتا اچھا لگے گا میرے عزیز و کروٹ بدل کے لیٹ گئے ادھر والے فرشتے نے جو پائے کندے پر بیٹھا ہوئے کہہ لگا الہی اس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا اسے لانتی لکھ دوں اس کا نام جہل نام کے دروازے پر لکھ دوں فرمایا تیرہ تو لکھ دے اگر یہ بندہ میرے تو میں جانوں میرا بندہ جانے خبردار میرے اور میرے بندے کے درمیان تجھے بولنے کی ضرورت کوئی نہیں الہی پھر کیا کروگے فرمایا زہر کی نماز میں آئے گا قضا فجر پڑے گا ادھر زہر پڑ کے جائے گا میں قضا پڑھنے پر ادھر کا سوا بتا فرما دوں گا پھر زہر کے وقت اعلان ہوا حیاء علی الفلا آجا میرے بندے تو کامیابی کروڑ روپے کا سمان دکان میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کارخانے میں کامیابی کوئی نہیں مل میں کامیابی کوئی نہیں فیکٹری میں کامیابی کوئی نہیں دکان میں کامیابی کوئی نہیں تیرے کاروبار میں کامیابی کوئی نہیں ہی آل الفلا آجا میرے بندے سجدہ کر کے دکھا تجھے وہ کامیاب بھی عطا کروں گا قیامت کی صبح تک مجھے میری کبری آئی کی قسم تجھے ناکام کوئی نہیں کر سکے گا فجر کی نماز کا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا اللہ اکبر یہ والا فرشتہ للچائی نظروں سے دیکھتا رہا کب اٹھے گا کب وضو کرے گا کب مسجد میں آئے گا اللہ اکبر ادھر والا کہنے لگا تُنے کیا لکھتا جانا میں گناہوں پر اللہ اکبر کلم پھیرتا جاؤں گا جب اثر کی نماز میں نہ آیا زہر کی نماز میں نہ آیا اللہ اکبر اثر میں نہ آیا تو اس فرشتے نے کہا الہی لانتی لکھو جہنلم کے جروازے پہ نام لکھنو فرمایا بھی تین نمازیں باقی رہ گئی ایک مرتبہ آجے گا سارے غم بلا دوں گا سارے غصے خطب کر دوں گا مغرب کی ازان ہو گئی پھر مغرب کی ازان میں اعلان ہوا اشہد اللہ محمد الرسول اللہ سلاللہ 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 علیہ وآلہ وسلم انسان کو بندے کو بندہ سمجھاتا ہے استاش شگر کو سمجھاتا ہے مرید کو پیر سمجھاتا ہے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے مالک اپنے غلام کو سمجھاتا ہے دکندار اپنے غلام کو سمجھاتا ہے کہتا ہے یار مان جا چھوڑ دے دکان پر لیٹ آنا چھوڑ دے کرو بار میں ڈلڈی مان نہ چھوڑ دے چھٹی کرنا چھوڑ دے گلے میں سے پیسے نکال نہ چھوڑ دے جب بار بار سمجھانے پہ نہیں مانتا کہتا ہے یار جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے تجھے اس کا واسطہ مان جا اللہ بھی کہہ رہے اشہد اللہ محمد الرسول اللہ جس نبی کا نام لے کے بزاروں میں کررہ شہر کی گلیوں میں چوکوں میں کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جس کے اپنوں مبارک کا نالین مبارک کا نگ اپنے سینے پر لگاتا ہے جس کی ولادت پر گلگلی میں جھنیاں لگاتا ہے دودھ پانی کی سبیلیں لگاتا ہے اشہد اللہ محمد الرسول اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ آجا سجدہ کر کے جلنت کے دروازے کھلوا جا اور جہنلم کے دروازے بند کروا جا مغرب کی ازان ہو گئی نماز ہو گئی اشہ کا وقت آ گیا اس فرشتے نے کہا لکھ دو لانتی فرمایا ٹھہر جا بھی اشہ کی نماز کا وقت آ رہا ہے اشہ کی نماز میں پھر آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر باپ اس کمرے میں بیٹا اس کمرے میں بیٹھا ہے اببا نے آواز دی بیٹا ادھر آ اچھا آ رہا ہو بیٹا ادھر آ اچھا آ رہا ہو بیٹا ادھر آ اچھا جی آ رہا ہو بہن کھٹڑے سے اٹھی بہن کرسی سے اٹھی روٹی پکاتی بورچی خانلے سے آئی اور آکے بھائی کو گھور کے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں تجھے کون بولا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی تجھے تیرا اببا بولا رہا ہے اٹھ جاتا کیوں نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر فجر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا زہر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا اثر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا مغرب میں وعدہ کیا تھا آؤں گا عشاء میں اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتے نے آگ کی آگ کی گھوری دکھائی کہ چھوڑ دے کارابار چھوڑ دے ہوتل پر بیٹھنا چھوڑ دے موبائل کا پیچھا چھوڑ دے ٹی وی کے آگے بیٹھنا تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کون بولا رہے زمین کا مالک آسمان کا مالک سورج چاند کو چمک دینے والا ستاروں کو جگمک کرنے والا پانی کی لہروں کو اچھا نیچہ کرنے والا پھلوں میں رنگ بھرنے والا پھلوں میں مٹھاس برنے والا اللہ اکبر بنجر زمین پر نرم نرم سے فصلے ہوگانے والا اللہ اکبر کون بولا رہے السانوں کا پالنے والا جانوروں کو خراب دینے والا اللہ اکبر یہ نام کس نے پکارا ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے ہوئے اللہ اکبر پکارا نوہ علیہ السلام کی کشتی دریا کی موجوں میں سے اللہ اکبر توفان نوہ میں کشتی بھور میں آگئی کس کو پکارا اللہ اکبر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ اکبر پکارا یہیہ علیہ السلام بوڑا ہو گیا ہڈیاں کمزور ہو گئی خدا کے پیغمبر کی کمر جگ گئی سرب درداری کے بال سفید ہو گئے کیا کہہ رہے کافہ یا عین ساتھ ذکر الرحمت ربی کا عبدہو زکریہ ازنادہ ربہو نداء الخفیہ قال ربی انی وان العزم منی وستال الرسو اللہ میں دعا مانگتے مانگتے بڑا ہو گیا اللہ لاکھوں انسانوں کو بچے بچیاں دینے والا اگر میری گود میں ایک نور نظر دے دے ایک لختے جگر دے دے اپنی رحمت کا ظہور کر دے الہی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ذکریہ کی آنکھ میں آنسو دے کر ہاتھوں میں راشہ دے کر جسم میں کپ کپی دے کر سفید بالوں پہ آنسو گرتا دے کر پروردگار عالم کا رحمت دریا جوش میں آ گیا فرمایا ذکریہ بیٹے تو دنیا کو دیے تیرے مانگنے پہ تجھے بیٹا نہیں دوں گا یا ذکریہ اے ذکریہ میں تجھے بیٹا بھی دوں گا بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی دوں گا